بڑی خبار عتیق اور اشرف کی موت کی بات پریاغ راج میں گینگ وار کی آشنکہ ہے عتیق کے عویت سامراج پر قبضے کے لیے آپس میں لڑائی کیا با آشنکہ ہے عتیق کے سو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی پر قبضے کے لیے لڑائی ہے اور اس کو لے کر گینگ وار بھی ہو سکتی ہے عتیق کا کوئی بھی بیٹا عویت کاروبار کو چلانے کی ستھی میں نہیں ہے عتیق کے گرگی عتیق کی سمپتی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پریاغ راج میں گینگ وار کی آشنکہ جتائے جاری ہے پونید کیا جانکاری اس کو لے کر دیکھیں عتیق احمد کی گیارہ ہزار کروڑ روپے سے اوپر کی پروپارٹی ہے اور اب یہ شک پولیس کو ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اس کے گرگے ہیں جو عویت سامراج ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لگ سکتے ہیں کیونکہ جو عتیق کے پانچوں بیٹے ہیں وہ فیلحال آپ کہہ سکتے ہیں جو ان میں سے اصد کا انکاؤنٹر ہو چکا اور باقی جو دو ہیں وہ جیل میں اور دو باقی قانونی سرکشہ میں ہیں تو ایسے میں پریوار سے کوئی بھی نہیں ہے شاہستہ فرار ہے جو عویت سمپتی ہے کیونکہ بہت سارے بیٹرز کے ساتھ مل کر ابھیق نے بہت سارا پیسہ لگا رکھتا تھا تو اب یہ عویت قبضے سے کون اپنا ورچہ سو رکھے گا کون اس گینگ پر قبضہ کرے گا اس کو لے کر کے جو ہے گینگ وار ہو سکتی ہے اور اسی لئے پولیس نے اب ان تمام لوگوں پر نظر رکھنے شروع کر دی ہے تو اس طریقے کی حرکت کر سکتے ہیں جو ان کے کافی قریبی رہے ہیں اور اسی لئے کچھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں کو پولیس کی نظر میں رہنے کے لئے بھی کہا گیا ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قیمت پر گینگ وار نہ ہو پایا آپ کو بتا دوں کہ کئی ساری جگہ پریاغرات میں ہیں جہاں پر ریال اسٹیٹ کے کاروبار سب سے بڑے شروع تھے عطیق احمد سے عوید ٹاؤنشپ تھی جہاں پر چھوٹے چھوٹے پلوٹوں کو بڑے انچے داموں پر بیچا جاتا تھا اور ان سبھی کا منافع عطیق لیتا تھا اب یہ منافع کون لے گئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ پولیس کو آشنگائے کیے تمام جو عوید پروپرٹیز اس پر خبزہ کرنے کے لئے اور عطیق کا جو پورا گینگ تھا اس پر ورچس بنانے کے لئے گینگ فور چھڑ سکتی ہے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے